السلام علیکم جی میں شاہد حسین ہوں یہ ویڈیو بڑی خاص ہے اس لیے کہ دعا زہرہ کی بازیابی کے لیے جو مختلف اقدامات کے جارہے تھے سندھ پولیس کی جانب سے سندھائی کورڈ نے حکم نامی چاری کیے اور خاص طور پر والد کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے اور مسلسل جدوجہد کی گئی بلاخر وہ مہدت رنگ لے آئی ہے اور والد صاحب نے بھی تصدیق کی ہے کہ دعا زہرہ بازیاب ہو گئی ہے دعا زہرہ کو پنجاب کے علاقے بھاول نگر سے سندھ پولیس نے پنجاب پولیس کی معاونت سے بازیاب کرا ہے اس کی مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں رکھنے لگا ہوں کہ اب ان کو کہاں پیش کیا جائے گا اب کیس کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا وہ ساری تفصیلات آپ دیکھیں گے تو وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جسرا دو روز پہلے سامات ہوئی کمرہ حدالت میں اور نئے جو آئی جی ہیں غلام نبی بیمن انہوں نے عدالت میں یقین دیانے کر رہی تھی کہ کچھ ٹیکنیکل بنیادوں پر کچھ ٹیکنیکل ٹیم ہیں اور مختلف طریقوں سے جانچنے کی کوشش کر رہی ہیں مختلف طریقوں سے اطلاج کر رہی ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ بازیاب کرا لیا جائے گا عدالت نے جمعہ تک کا ٹائم دیا تھا اور دس جون کا لیکن اس سے بھی جو ایک ٹائم دیا گیا تھا اس سے بھی پہلے سندھ پولیس نے ان کو بازیاب کرا دیا ہے اور نہ صرف دوہ زہرہ کے والد نے سندھ پولیس کی جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کیا ہے شہلہ رضا جو کے بیوز پارٹی کے رہنما ہے ان کا شکریہ ادا کیا ہے وہ تمام یوٹیوبرز وہ تمام صحافی جن جن لوگوں نے حق اور سچ کے لیے ان کا صحاب دیا ان کا بھی شکریہ ادا کیا ہے اور خاص کر جو عدلی ہے ہماری مزد جسیس محمد علی جسیس محمد اقبال کلڑو صاحب اور جسیس آغا فیصل صاحب ان کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے پولیس نے رات کے چھاپا مرا اور ایک گھر کے اندر جس شخص نے دوہ زہرہ اور زہیر کو بنا دے رکھی تھی یا اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا ان کو چھاپا مرا اور چھاپا مارنے کے بعد ان کو باحفاظت اور باحفاظت طریقے سے اپنی تہویل میں لے لیا ہے چونکہ ان کے خلاف مقدمہ یہاں سندھ کی عدالت میں دائر ہے کراچی کی عدالت میں دائر ہے اور اس کے بعد پھر ان کو کراچی پنجاب میں وہاں جوری شرمہ سٹیٹ کے سامنے پیش کرنے کے بعد ایک رہداری ریمانٹ حاصل کیا جائے گا رہداری ریمانٹ کے بعد جہاں مقدمہ درچ ہے جہاں پر یہ ٹرائل ہونا ہے جہاں پہلے دو ملزمان جو کہ اس مقدمے میں گرفتار ہیں پیش ہو رہے ہیں کراچی کی سٹی کورڈ میں وہاں ان کو پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر مزید سٹیٹ میں لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر دس زون کو سندھ ہائی گورڈ میں پیش کیا جائے گا اب بتایا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ دوہ زہرہ کے ساتھ ساتھ زہیر اور اس کے لئے دو سے تین اور لوگ بھی جو ان کے سہولتکار ہیں ان کو بھی عراست میں لیا گیا ہے اور ایک خاتون کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ایک سہولتکار جس نے گھر میں پناہ دے رکھی تھی اس کو جو ہے وہ لاہور میں لے جائے گیا ہے پولیس کی جانب سے ان کے خلاف وہاں کاروائی کی جائے گی اور جو مطلوب تھے یعنی کہ جو نامزد تھے زہیر کے اپنے اہل خانہ وہ ان کو زہیر اور دعا کے ساتھ جو ہے کراچی منتقل کیا جائے گا اور ان کے خلاف مزید کاروائی کی جائے گی آپ کو یاد ہوگا سترہ اپریل سے لے کے سولہ اپریل سے لے کے اب تک بھارپور طریقے سے اس کی کیس کو ہائلائٹ کیا گیا بلکہ اس کیس کو ایک دن بھی میرا نہیں خیال کہ کسی ایک نے بھی باہمت بازمیر اور باشعور صافی نے یوٹیوبر نے دبنے نہیں دیا یعنی کہ کسی کو غافل نہیں ہونا دیا اور لما با لما اس معاملے کے لیے اپ ڈیٹ ٹکا اور اس ساری صورتحال میں جو سپورٹ کیا جو ساتھ دیا جو بھارپور طریقے سے جس چیز کا سامنا کیا وہ دعا زہرہ کے فالد تھے مہدی علی قازمی صاحب انہوں نے بھارپور طریقے سے اس ساری چیزوں کا سامنا کیا ڈٹے نہیں دبے نہیں خوف زدانی ہوئے اس چیز سے بھی قطع نظر کہ کوئی کیا کہے گا مارسہ کیا کہے گا جونکہ ان کی لخت جگر تھی اور انہوں نے اس کا بھارپور طریقے سے جو ہے وہ ایک حق ادا کیا کہ اگر کسی کا بیٹا بیٹی یا کوئی بھی لاپتہ ہوتا ہے یا ان کو ورگلا کے بہلا پسلا کے اگر کوئی لے جاتا ہے تو اس کیس کو دبریں نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو بھارپور طریقے سے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کو ہائلائٹ کرتے رہنا چاہیے اس طرح چیس طرح نمنا کا کیس تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ پولیس ان کو لے آئی یہاں پر اور اس کے بعد پھر ان کے کیس کی کاروائی سندھائی کورڈ میں نے مٹا دی گئی ہے اب ٹائی کورڈ میں دو مہنے میں یہ چیز سامنے آئے گی کہ اب ہونا کیا ہے یہ کیا نکاح اصلی تھا جالی تھا اس کی تفصیلات سامنے آئے گی اسی طرح دعا زہرہ کا اگر دعا زہرہ آکے بیان دے دیتی ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تب بھی ان کے عمر کا تائین ہوگا اور والدین کی جو شادی اور اس کے بعد پھر بچوں کے جو دساویزات ہیں پاسپورٹ سے لے کے بے فام تک ساری دساویزات ان کے پاس موجود ہیں جس میں ان کی عمر چودہ سال سے بھی کم تھی اس وقت جب انس کو یہاں سے لے جائے گیا تو اب اس کی تذدیق ہونی ہے اور اس کے بعد پھر جو جو اس کیس میں ملوث ہے اور اس کو بھی جو ہے نہ صرف ان کے خلاف ٹرائل ہوگا بلکہ دہرے اور بلکہ تین مقدمات بھی اس ان کے اوپر درجوں گے اور ان کے خلاف کانون کے مطابق کاروائی ہوگی اور اس کی سندھ کے جو کانون ہے اس کے مطابق ان کو بھرپورٹری کیسے سزا بھی ہوگی اب چونکہ یہ ابتدائی چھٹی کا دن ہے اور ابتدائی جو اپڈیٹ تھی میں نے کوشش کی کہ اب تک پہنچاؤں کیونکہ اتنے دن مشکل کیوں ہوئی پولیس کو کہ زہیر اور دعا کے پاس شاید جو بتایا کہ زہیر نے منع کیا تھا دعا کو اور ان کے پاس موبائل فون نہیں تھا تو اس کے لیے لکیٹر کو ٹریس کرنے میں بہت زیادہ مشکل تھی لیکن جو انفارمار ہوتے ہیں یا باخبر رکھنے والے جو پولیس کو اگھار رکھنے والے جو ذرائع ہوتے ہیں اور مختلف ٹیکنیکل اور مختلف جو جو تفتیشکار ہیں انہوں نے اپنی جو بھرپور طریقے سے جو سلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اس کے بعد اس سارے سلسلے میں پولیس کو خاص طور پر کامیابی ملی ہے اور مزید بھی اس سلسلے میں جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے خود ابھی تھوڑی در پہلے انہوں نے بیان بھی چاری کیا ہے اور آج ہاں کہ میں رات میں خود بار بار میں دیکھ رہا تھا بار بار مخواب میں دیکھ رہا تھا جب بھی میں سو رہا تھا تو اس کے بعد پھر مہدی علی قازمی صاحب ہم کسی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ شکرانے کے نفع ادا کر رہے ہیں لیکن میری صبح بیچوں کے چھپٹی کے رہے ٹائم یہ وہ بڑی دیر سے آنکھ پھلتی ہے لیکن صبح صبح آنکھ کھلی تو اس کے بعد پھر ایک دم میں نے موبائل دیکھا اور تو خبریں پتا چلی ہیں اس کے بعد پھر اگلے لمحے میں نے دیکھا کہ مہدی علی قازمی صاحب کا شکریہ کا میسیج مصول ہوا تو بڑی خوش ہوئی گی اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ بغیر تاخیر کے آپ کو بھی اس خبر سے آگاہ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرانوازی ہے کہ جن جن لوگوں نے دعائیں دیئیں جن جن لوگوں نے سپورٹ کیا ان کی میربانی اور ان کی دعاوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی ان سے ملانے جا رہا ہے اور مزید بھی جو کانونی چارت جو ہی ہوگی وہ پیچھٹنے والے نہیں ہیں ظاہرے زہیر نے جو کچھ کیا اور اس کے بعد پھر اس کے اہل خانہ نے اور ان کی سہولت کارون ہے وہ کبھی بھی کسی سہولت کو معاف نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا جا سکتا اور ہر کوئی ویسا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے بچوں کو آپ کچھ بھی کر دیں اور پھر وہ نہ کانونی چارت جو ہی کریں اور نہ ہی آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ایسا ممکن نہیں ہے تو بہرحال چونکہ وہ ایک کانون پسند شہری ہیں دعا زہرہ کے جو والد ہیں تو وہ کانون کے مطابق ہی کانونی کاروائی کریں گے اور آج تک انہوں نے وہ سارے کام اٹھائے کام کی ایک قدم اٹھائے جو کانون کے مطابق بنتے تھے اپنا خیال رکھئے گا جو بھی اس لطے میں مزید اپ ڈیٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ حافظ